پر اللہ کہتا ہے انکا قاد ہونیلہ ربی کا قدھن ہم جانتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تُو ایک بڑی سچ تسمائے سکتا ہے میں ہمارے ایک استاد کہتے تھے جسے حقیقت پتہ چل جائے وہ خموش ہو جاتے یہ عجیب و قریب زندگی ہے جو کبھی کلاموں کا بادار گرم کرتی ہے اور کبھی خاموشیوں کے باپ گرم کرتی ہے کیا ہی عجیب زندگی ہے جسے خاموشی ہیں نصیب نہ ہوئی کیا ہی عجیب زندگی ہے مگر یہ زندگی بڑی دکھوں سے بھری ہے اور اللہ اسے اپنے قرآن میں انڈورس کرتا ہے اللہ انڈورسز ان اس قرآن انسان کی زندگی کے بارے میں دھیجا بھی اللہ نہیں ہے اٹھائے گا بھی اس میں سے اللہ اٹھائے گا پھر زندہ کرے گا انسان کو لیکن سفر حیات یہ لم یکن شہیم مذکورہ سے حتی یہ عتیقل یقین کا جو سفر ہے اس پر اللہ کہتا ہے انہ کا قاضحون الہ ربی کا قطن ہم جانتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تُو ایک بڑی سخت ازمائے سے بدھتا ہے تو وہ لوگ جو اس عجیب خیال میں ہیں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا مجھے کوئی جان نہیں سکتا میرا کوئی ادراغ نہیں کر سکتا میری تفہیم نہیں ہو سکتی میرے من کو جانا نہیں جا سکتا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قط تک پہنچا نہیں جا سکتا اس کے من کے دقیق عمیق رمیق مسائل تک پہنچا نہیں جا سکتا وہ تنہا ہے دنیا وہ منفرد ہیں اپنی دکھوں تکلیفوں غموں مسائل گرب غم اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں انہ کا قادحون الہ ربی کا قطن مجھے مجھے مجھے